وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءِ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ سورة الشوراء آیت نمبر ایک کاؤن ناظرین محترم میں آپ کے سامنے محمد عارف الدین کلیم عمر مدنی پیشن گوئیوں کے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا پیشن گوئیاں قرآن اور حدیث میں پیشن گوئی یہ ایک فارسی لفظ ہے پیش اور گوئی ان دونوں کا مرکب ہے یہ پیش کے معنی آگے کے ہیں گوئی کے معنی گفتگو کے ہیں کیا بات آگے آنے والے واقعات کی پیشگی پہلے سے اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے پیشن گوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر دی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیشن گوئی کرنے کی ہدایت کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی جس میں سے کچھ ہو چکی ہیں اور کچھ پیشن گوئیاں واقع ہونے والی ہیں پیشن گوئی کا تعلق مستقبل میں ہونے والے واقعات سے ہیں قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس میں سے کئی پیشن گوئیاں واقع ہو چکی ہیں اور کئی پیشن گوئیاں واقع ہونے والی ہیں اسی کے تعلق سے سب سے پہلے قرآن میں پیش آنے والی پیشن گوئیوں کے تعلق سے میں گفتگو کروں گا پیشن گوئی عام انسان بھی کرتے ہیں عام انسان کی پیشن گوئی میں اور رسول کی پیشن گوئی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام انسان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو سکتی ہے یا نانانوے فیصد ان کی بات میں سچائی نہیں ہوتی بلکہ سفر پوائنٹ ایک ان کی سچائی ہو سکتی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں اور رسول اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک تعالی انہی جو وحی کرتا ہے تو وحی ہی گفتگو کرتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ سورہ نجم کی ابتدائی آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نبی اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتے وہ وہی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ تبارک تعالی ان پر وہی بھیجتا ہے جہاں تک نجومی ہیں جادوگر ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ کسی مادی ذرائع کو اپنی پیشنگوئی کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ درست بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے زیادہ امکان غلط ہونے کا ہوتا ہے کم امکان درست ہونے کا ہوتا ہے اس لحاظ سے انبیاء کی گفتگو کو انبیاء کی پیشنگوئیوں کو عام لوگوں کی پیشنگوئیوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیشنگوئیوں کا تعلق علم غیب سے ہے علم غیب اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ امور غیب پر جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا پوچھا گیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے بخاری میں حدیث نمبر پچاس اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر آٹھ میں اس حدیث کو پیش کیا ہے انتو من باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری وتو من باللہ وخیرہ وشرہ یہ وہ چھے امور ہیں جس پر ایمان لانا ازہد ضروری ہے اور یہ سارے معاملات غیب کے ہیں انتو من باللہ اللہ پر ایمان اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم اللہ پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے اور ملائکہ اللہ کے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لانا ہمارا ضروری ہے وکتبہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی قرآن اور اس سے پہلے والی کتابیں زبور انجیل تورات اور اس سے دیگر صحف جو نازل ہوئے ہیں جس کی اتلاع ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ملی ہے تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو ہمارے لئے غیب ہیں اور اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں جن کی اتلاع قرآن نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور یہ بھی غیب کا علم ہے اس لحاظ سے ان انبیاء پر ایمان لانا اور ان کے نہ دیکھنے کے باوجود ان کی تصدیق کرنا یہ غیب کے امور میں سے ہیں یہ ضروری ہے اسی طریقے سے قیامت کا ایک دن متعین ہے قیامت آئے گی اور وہ آنے والا معاملہ ہمارے سے غیب کا ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر متعین کر رکھی ہے وہ تقدیر خیر بھی ہو سکتی ہے وہ تقدیر میں شر بھی ہو سکتا ہے تو ایسی تقدیر جس کا ہمیں علم نہیں ہے یہ بھی امور غیب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے ان چھے امور جو سب کا تعلق علم غیب سے ہے یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجل ہیں ان امور کے متعلق شک کی کوئی گنجائش اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان ناقص ہے یا اس کے ایمان میں کامل نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے نبیوں کو رسول کو وحی کے ذریعے غیب کا علم دیتا ہے اور وحی کے ذریعے غیب کا علم دینے کی جو شروع میں میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے وحی کے ذریعے بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا فرشتوں کو یا حضرت جبرائیل کو بھیج کر اپنی بات ان کو بتاتا ہے یہ تفصیل انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے گفتگو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کرتا ہے یا کسی رسول کو یا اپنے قاسد کو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور انبیاء کے لیے ایک ذریعہ وحی کا خواب بھی بتایا گیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرتے ہوئے خواب میں باہرہا دیکھا تو اس سے ان کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ سچا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ایسا کیا جائے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا انی اراف المنامی انی ازبہوکا فندر ماذا ترا تو اس معاملے میں ان کے بیٹے نے باپ کی اس حکم کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا آپ کر جائیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کے ذریعے بعض باتیں بتائی گئیں آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور سلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی عمرے کے نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا تھا تو اس سلسلے میں بھی قرآن نے کہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَ بِالْحَقِّ لَتَدْقُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمَقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَا مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِبًا اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو عمرے کے لیے جانا ہے تو آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلیں لیکن راستے میں روک دیئے گئے اس کی تفصیل پھر کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی مقصد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کے ذریعے وحی کی جاتی تھی اور اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی وحی کی جاتی تھی اور قرآن نے بتایا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيُومِ الْآَقِرِ وَقَدَّ اللَّهُ وَلَا لَمْ بَعِيدًا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی انکار کرتا ہے یعنی اللہ کا انکار فرشتوں کا انکار اللہ کی کتابوں کا انکار رسول کا انکار یوم آخرت کا انکار تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا اور اس نے اس کا انکار کیا تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا تو یہ امور غیب پر ایمان لانا ضروری ہے اور یہ جتنے امور پیشنگوئیوں کے ہیں ان سب کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندہو مفاتح الغیب لا يعلموها الا ہوا سورہ عنام آیت نمبر 13 میں بتایا گیا کہ چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں جانتا اور دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی کہہ دیجئے جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم میں ہی رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں غیب کا علم محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ غیب کا علم دیتا ہے اور غیب کا علم جس کو ملتا ہے وہ انبیاء اکرام ہیں جن کے تعلق سے قرآن وضاحت کے ساتھ کہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر اٹھارہ میں بتایا گیا ہے کہ غیب کا علم محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی باتیں ہیں جو بھی علم ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم ہے یا اولیاء کے پاس غیب کا علم ہے یا کسی اور کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کی بات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں جھوٹی ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے خالق ہونے کی وجہ سے اس پر ظاہر و باطن ماضی حال اور مستقبل سب کچھ کھلا ہوا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ خالق ہے اور ساری کائنات مخلوق ہے تو مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہو سکتا خالق کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا توائے اس علم کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے بتایا اس سلسلے میں انبیاء کرام کے تعلق سے قرآن بات کرتا ہے کہتا ہے کہ اس بات کا واقعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں یہ بات غلط ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اٹھائی اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ اس چیز سے بچ جاتے لیکن قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اللہ تبارک تالہ سرعہ علیہ عمران کی آیت نمبر 177 میں فرمایا اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تم یہ غیب سے آگاہ کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اللہ تبارک تالہ اپنے انبیاء اکرام کو جس میں سے وہ منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ غیب کا علم بتاتا ہے اور جس کو نہیں بتانا چاہتا نہیں بتاتا ہے اس طریقے سے انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تبارک تالہ عالم الغیب فَلَا يُذْرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ آَحَدًا إِلَّا مَنِ اِرْتَوْضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُغُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو متعلی نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہلے دار مقرر کر دیتا ہے سورة جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی واضح طور پر رتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تالہ انبیاء میں سے بھی جن کو چاہتا ہے انہی کو اپنے غیب کا علم دیتا ہے لوگوں کا یقیدہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے غیب کا علم نہیں رکھتے تھے بلکہ قرآن نے کہا اے نبی آپ اپنی دعوت کو آپ اپنے پیغام کو پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی پیغام کو کما حقوں نہیں پہنچایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے علم دیا گیا وہ ہمارے لئے غیب کا علم ہو سکتا ہے لیکن جب رسول کے ذریعے وہ بات واضح ہو جاتی ہے تو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے غیب کا علم سواء اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب وہ غیب کا علم نبی کو بتاتے ہیں تو غیب نہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس کو ہم غیب نہیں کہہ سکتے اگر انبیاء کو غیب کا علم ہوتا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا اور انہی یہ معلوم ہو جاتا کہ جس درخت کے قریب وہ جا رہے ہیں اگر اس درخت کے قریب جانے سے انہی جنت سے نکال دیا جائے گا تو وہ کبھی اس درخت کے قریب نہ جاتے اور نہ وہ جنت سے نکلنا پسند کرتے حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اس درخت کے قریب وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی نجات اور ان کی مغفرت کیلئے انہوں نے جو دعا کی تھی اگر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا یا اس کے نجات کیلئے دعا نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علم انبیاء سے چھپا رکھا تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انکار کر دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو آپ یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں بلکہ آپ نے ان کے لیے ایک بھونا ہوا بچھڑا لاکر پیش کیا ان کی مہمان نوازی کی اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں آپ ان کے لیے ایسی مہمان نوازی نہیں کرتے اسی طریقے سے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے اور ان کے قوم ان کے پیچھے پڑ رہی تھی تو حضرت لوت علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں بلکہ یہ لڑکیں نہیں ہیں اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس طریقے سے نہیں کہتے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوبطی کو گھوسا مارا اور وہ اس گھوسے سے مر گیا اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کے گھوسے سے وہ مرنے والا تھا تو وہ کبھی اس کو نہیں مارتے کوئی نبی کسی کی جان لینا نہیں چاہتا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم تھا کہ ان کی اس کاروائی سے وہ مر جائے گا اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اگر غیب کا علم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جس قسم کی تحمتیں لگائی گئیں الزام لگایا گیا واقع عفق کا مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے آپ نے آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ کو بھیج دیا اور جب تک وہی نہیں آئی آپ بے چین رہے اگر پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع عفق کی خبر ہوتی کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور ایک بیکار غلط قسم کی تحمت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ پریشانی نہیں ہوتی یہ بات بھی کہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ نے دعوت دی اور اس میں آپ کے کھانے میں گوشت میں زہر ملا دیا اس کو آپ نے بھی کھایا صاحبہ نے بھی کھایا آپ ایک نوالہ ہی لیے تھے کہ وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کھانا زہر ملا ہوا ہے اور کچھ صاحبہ بھی کھا لیے تھے جو اس سے سخت متاثر ہوئے اور اس سخت آپ کو اس سے نقصان پہنچا اور بارہا آپ اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ مرد الموت میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے اس یہودیہ کے کھانے کی وجہ سے اس گوشت کی وجہ سے جس میں زہر ملا ہوا تھا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے علم ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو نہیں کھاتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ رسول کوئی مقدور یہ نہیں تھا کہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لاسکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی کام اپنی طرف سے کر سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقا غائب کا علم نہیں تھا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِلْرَسُولِ انْ يَعْتِي اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ عَمْرُ اللَّهِ قَضَابِ الْحَقِّ یقینا ہم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جا چکے ہیں جن سے بعض کے واقعات ہم نے بیان کیا ہے اور انہیں سے بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے ہیں اور کسی رسول کو یہ مقدور نہیں ہے کہ کوئی موجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لائے اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کیے کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور اس کی تصدیق آپ کی عملی زندگی سے بھی ہوتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں اور وہ بہت بڑے گناہ کے مرتقب ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُدْ قرآن کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا آپ سے کہا جا رہا ہے سورہ عنام کی آیت نمبر پچاس میں بتایا گیا ہے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی زمین کے خزانے نہیں ہیں آپ فرما دیں گے تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولَ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اِنْ اَتَّبِيُوا اِلَّا مَا يُوحَائِ لَيْ میں اسی چیز کی پیر بھی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی بھیجی جاتی ہے سورہ عنام کی اس واضح ترین آیت کے بعد کسی قسم کا کوئی شک و شباہ نہیں رہتا کہ جو پیشنگوئیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں وہ محض اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اس میں انبیاء کے رسول کے کسی بھی غیبی علم کا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس موضوع پر اگلی قسط میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کے اندر کن کن موضوعات پر پیشنگوئیاں کی گئی ہیں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر چلائے اور کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ